اسلام علیکم ورحمت اللہ دیئر سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کی آج کی کلاس میں ہم مطالعہ احادیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں دیئر سٹوڈنٹس آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ نائنٹھ کلاس کے سلیبس میں ایک سے لے کر دس تک احادیث یعنی کہ دس احادیث کو شامل کیا گیا ہے تو آج کی لیکچر میں ہم پہلی حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور اس کی ایکسپلینیشن اس کی وضاحت اس کی تشریح ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور آپ کو سمجھایا جائے گا تو وہ حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار کہ اعمال میں سے سب سے کہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے بہترین دعا وہ اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنا ہے تو آئیے دیر سٹوڈینٹس چلتے ہیں حدیث کی جانب اور جانتے ہیں کہ سلیبس میں پیپر میں یہ سوال کس طرح آتا ہے اور ہم نے اس سوال کو اس حدیث سوال کو کس طرح حل کرنا ہے اور اس کی شرح کس طرح کرنی ہے تو آئیے حدیث کی جانب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹس مطالعہ حدیث میں سے پہلی حدیث پہلی حدیث ہے یہ سوال جو پیپر میں آتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے واضح کریں کہ ان کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے جیسا کہ ابھی آپ کو بیان بھی کیا گیا تھا حدیث مبارکہ کا ترجمہ سامات کیجئے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح سامات کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالی کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے پہلی ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں فضیلت والا عمل حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو اور وہ اللہ کی ہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ بہترین دعا حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعائی الاستغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے انسان بعض وقت دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے عملی زندگی سے تعلق اس حدیث مبارکہ کا کیا ہے قیامت کے دن حقیقی نجات کے انحصار اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئید کردہ فرائض کی ادائیگی پر ہوگا اس لئے ہر نیکی اور گناہ اور اچھائی اور برائی کا علم ہونا ضروری ہے لہٰذا ہمیں دینی اور جدید علوم ہر صورت میں حاصل کرنے چاہیے دیئر اسٹوڈینٹس یہ آج کی پہلی حدیث مبارکہ تھی مطالعہ احادیث میں سے آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کوپیز میں نوٹ بکس میں ہیڈنگز کے ساتھ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے زبانی یاد بھی کرنا ہے تینکیو ویری مچ